فارمی مرغی آج پوری دنیا میں چکن کے نام پر جو گوشت کھایا جا رہا ہے وہ اللہ کا خلق کردہ رزق نہیں ہے بلکہ اللہ کے شریعکوں کا خلق کردہ ہے مرغیوں کو فطرت کے برعکس قید میں رکھا جاتا ہے حالانکہ فطرت نے انہیں بالکل آزادی دی یوں اللہ کے شریک بنتے ہوئے مرغیوں کو قید کر دیا پھر ان سے مسنوی طریقے سے انڈے اخذ کیے جاتے ہیں ان انڈوں سے مشینوں کے ذریعے یعنی مسنوی طریقوں سے بچے نکالے جاتے ہیں پھر ان بچوں کو غیر فطرتی طریقوں سے مسنوی طریقوں سے انتہائی قلیل مدت میں کئی گناہ بڑا کرلا جاتا ہے آوراسی اپنی لیبتو رزق استعمال کیا جاتا ہے جو کہ مکمل طور پر حرام ہے ایسا رزق طیب نہیں بلکہ اس کی زد خبیص ہے ایسا رزق اللہ کا رزق نہیں بلکہ غیر اللہ کا ہے جہاں قدرتی طریقہ سے ایک مرغی سال جتنی بڑی ہوتی ہے فارمی مرغی اتنی ہی بڑی صرف تی سے چالیس دن میں کی جاتی ہے نہ صرف اتنی بڑی بلکہ اس سے دو آ تین گناہ بڑی کر لی جاتی ہے اور سب سے پہلے اس مرغی کو پیدا کرنے کے جو مراحل ہیں وہ طیب نہیں وہ فطرت کی بجائے مسنوی یعنی دجلی ہیں اس کے بعد اس کو دی جانے والی خوراک انتہائی خبیص ہوتی ہے کوئی بھی شی جو اپنی مقررہ مدت سے پہلے بڑی کی جاتی ہے اس میں گروت ہارمونز داخل کیے جاتے ہیں اور گروت ہارمونز پوری دنیا میں سب سے زیادہ یعنی 99 فیصد سے زیادہ سور سے حاصل کیے جاتے ہیں اور ان ہارمونز کا استعمال مرغیوں کی خوراک میں لازم کیا جاتا ہے خواہ اس کا ذکر نہ کیا جائے اس کے علاوہ تیسری دنیا کے ممالک میں سور سے حاصل ہونے والے گروت ہارم وینر کی جگہ سور کا گوشت اور خون استعمال کیا جاتا ہے مرغیوں کو دی جانے والی خویرک زیادہ تر حرام مردار جانوروں کے گوشت سے بھی تیار کی جاتی ہے اس کا آپ عملی طور پر تجربہ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں فارمی مرغی کے گوشت کو کچھ دنوں کیلئے رکھ دے تو اس میں لا تعداد کیلے اور انتہائی غلیز بدبو پیدا ہو جائے گی لیکن اس کے برعکس اگر آگ پر قدرتی طور پر پیدا اور بڑی ہوئی دیسی مرغی کا گوشت رکھیں تو اس میں کیلے پڑھنے کی بجائے وہ خوشک ہو جائے گا اور اس میں کسی اختصم کی بوا اور کیلوں کا کوئی آثار نظر نہیں آئے گا فارمی مرغی کھانے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کی غیرت بلکل ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس فارمی مرغی کا اپنا کوئی نصب ہی نہیں ہے غیرت کے لئے باپ دادا کا نصب تو ہونا دیسی مرغی کی نسلیں ہوتی ہیں وہ نسلی مرغی ہوتی ہے دیسی مرغی کے انڈے بھی نسلی ہوتے ہیں اس لئے دیسی مرغی یا دیسی مرغی کے انڈے کھانے سے نسلی پن پیدا ہوتا ہے انسان میں اور اگر فارمی مرغی کھاؤگے تو نسلی پن ختم ہوتا جائے گا اور بد نسلی آتی جائے گی حکمت اور میڈیکل کی مشترکہ ریپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ فارمی مرغی کھانے والے بچے جلد ہی بالغ ہو جاتے ہیں جلدی بالغ ہوتی ہے تو اس کے گوشت میں پھر وہی اثرات آ جاتے ہیں کیونکہ فارمی مرغی کو جو غزہ فیڈ کی صورت میں دی جاتی ہے فیڈ کی وجہ سے وہ فارمی مرغی کا چوزہ چالیس دن میں مرغی بن جاتا ہے کیونکہ صور سے حاصل کردہ گروت ہارمونز فارمی مرغی کی غزہ کا حصہ ہوتا ہے جو اس کی فیڈ میں شامل ہوتا ہے تو اس فیڈ کے اثرات اس کے گوشت میں آ جاتے ہیں اب جب فارمی مرغی کو اپنی غزہ بنا کر کھائیں گے تو آپ کی بھی مسنو طریقے سے گروت ہونی شروع ہو جائے گی یعنی قد نہیں بڑھے گا بالغ ہو جائیں گے جلد ہی دکھنے میں بڑے موٹے تازے لگیں گے فارمی مرغی کی طرح لیکن اندر سے کیا ہوں گے اب بلکل کھوک لے اور وہ بچے جن کی ابھی گروت ہو رہی ہے ان کے لیے تو بہت زیادہ نقصان دے ہیں یہ فارمی مرغی کیونکہ وہ بچے پھر وقت سے پہلے ہی بالغ ہو جاتے ہیں جیسی کہ سروے رپورٹ آر ہی ہیں فارمی مرغی کے بارے میں وہ یہ کہ جو لوگ فارمی مرغی کھاتے ہیں یا پھر فارمی مشلی تو ایسے بچے جلد ہی بالغ تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کی اس طرح کی گروت نہیں ہو پاتی کیونکہ جو اس کی بڑھنے کی عمر تھی اس میں وہ بالغ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ اس کی توانائی اس کے قد بڑھنے کی بجائے اس کے بالغ ہونے میں اٹلاسڈ ہونی لگتی ہے چائنہ والے چائنیز جو اتنے سے رہ گئے ٹڈڈے ٹڈڈے اس کی بنیادی وجہ بھی ان کی یہی غزہ ہے اگر آپ کسی چائنیز سے پوچھیں تو چائنہ میں نو سال کی لڑکی ہی بالغ ہو جاتی ہے کیونکہ ہان کام اور چائنہ کے لوگوں کی ساری خوراکیں آرٹیفیشل مسو نہیں ہوتی ہیں ان کے آلو جو وہ کھا رہے ہیں یا دیگر سبزیاں جو وہ لوگ مسنو کھادوں سے اگاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ لوگ ٹڈے بالغ ہو جاتے ہیں جیسے چائنہ کی پروڈکٹ ہوتی ہے کہ بظاہر اوپر سے دکھنے میں بڑی خوبصورت اور بھلی معلوم ہوتی ہے لیکن وہ پروڈکٹ اندر سے ناپائیدار اور کھوکھلی ہوتی ہے